کوشش کی جائے گی کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا بازار نے گھرا بازار سے گزرتے گزرتے بہت ساری دکانیں آئیں گروسری کی دکان بھی آئیں اس کو کچھ نہیں ہوا کھلوں کی دکان آئیں اس کو کچھ نہیں ہوا کپڑے کی دکان آئیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوا معمول کے مطابق سنار کی دکان آئیں اس کو نہ سونے کو دیکھا معمول کے مطابق کچھ بھی اس کو نہیں ہوا چلتے چلتے وہ اتار کی دکان پر پہنچا وہ کون تھا وہ جارو کشتا جو دکانوں کو جھارو سے ساکھ کرتے ہیں وہ ایک ایک دکان تو ساکھ کرتا ہوا آرہا اس کو کچھ نہیں ہوا لیکن جیسے ہی اتار کی دکان دکان میں داخل ہوا کہ وہ اس اتار کی مزدوری کرے اس کے دکان کو ساکھ کرے اس نے جھارو لگائی جھارو کیا لگاتا وہ بے ہوش ایک گتر بچارہ اتار پریشان ہو گیا اس میں بڑی نفیس خشبوں لکھا جا جس جو انسان کے دماغ کو موتر کر دے اور روح کو تازہ کر دے اور اس کو ہوش میں آنے میں مدد فرام کرے تو وہ اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئے پھر اس نے کوئی تیسری چیز نکالی تاں کہ لوگوں کا جم گھٹا لگ گئے یہ کون بات بیان کر رہے ہیں مولانا جلال اللہ جم گھٹا لگ گئے لوگ پریشان وہ بلکل اس طرح گر پڑا کے جیسے اس میں جان ہی نہیں اتنے میں دور سے ایک اور جاروب کش آیا اس نے دیکھا اوہ یہ میرا دوست ہو ہے وہ اتار کی دکان کے اندر بیوش پڑھا ہو اس نے اتار کو دیکھا اپنے دوست کو دیکھا سب لوگوں کو دیکھا جم گھٹا دیکھا اور یہ بھاگ کر چلا 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 تھوڑی دیر کے بعد آیا اس میں بہت بڑی بکل لگائی ہوئی چادر اوڑی ہوئی اندر کوئی چیز چھپا کرنا اس نے کہا خدا کے لئے آپ اس بشارے کو پریشان نہ کریں آپ دور ہو جائیں اس کا علاج میرے پاس ہے بھیڑ کو اس نے بڑی محنت سے جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی تھوڑی سی تھوڑا بھی کوئی شغل دیکھیں تو جم گھٹا لگاتے ہیں بڑی مشکل سے اس نے بھیڑ کو دور کیا اور اس شخص کے اوپر آیا اپنی چادر اس کے موپر ڈالی اور اس کو کچھ چیز سنگائی اس نے چیخ ماری روٹ کر کھڑا ہو گیا اور وہ باہر نکل گیا جیسے اس کو کچھ تھا ہی نہیں لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ تو بڑا حتیم ہے اس کے پاس کیا وہ کیا وہ ایک قیمتی اور مؤثر دوائی تھی جس نے اس کو خوش میں اس کو لے آئی تو کسی شخص نے اس سے جا کر پوچھا کہ وہ ماجرہ کیا ہے اس نے بھائی ماجرہ ماجرہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بیچارہ گٹر ساختا ہے دن رات اس کا تعلق اس کا واسطہ بدبو سے پڑتا ہے آج اس خشبو نے اس کو پریشان کر دیا اس وجہ سے دیوش ہو رہا ہے میں گٹر سے تھوڑی گندگی لایا تھا اس کی بدبو اس کو ناک پر رکھی تو اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا اگر ہم بھی اس طرح بد ذوق ہیں تو پھر اور بات ہے کیونکہ قدر وارا کم تھا کھٹا خریبار یہ قدردانوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اس نحمت کی پیچان ہو جن کو اس نحمت کی پیچان نہیں ہے تو ان سے ان کے لیے تو کوئی اس بات کی حیثیت نہیں وہ کہتے ہیں کسی بیوپاری سے پوچھا تھا کہ جنت میں جاؤ گے ہاں جہنڑ میں جاؤ گے اس نے کہا جہاں دو روپے کا خائدہ ہو گیا بیوپاری سے پوچھا جنت میں جاؤ گیا ہاں جہاں دو روپے کا خائدہ ہو گیا کیونکہ اس کی متمع نظر اس کے زندگی کا محاصل وہ پیسے کمانا تو یہ نعمت اس کی بات ہو رہی ہے اس کی بہت اہمیت ہے اس کی اہمیت ہے اس کی معنی کو ہم سمجھیں اور پھر قدرت کے کارسازی کو ہم سمجھیں اس کے مہربانیوں کو اور اس کی رحمت کے جوش اور ولولے کو ہم سمجھیں تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کیونکہ ہمارے مشاہد کا اس طریقہ آلیہ کا اس جماعت کا پیغام اتنا مؤثر اور جامع ہے کہ اتنا بڑا انتظام انسرام پندار حجوم اگر جمل نہیں بھی ہوتا تو بھی اس مرشد کامل کے خیض کو عام ہونے اس پیغام کو عام ہونے میں کوئی رکاوٹ درپیش نہیں بلک یقین ہے کہ پہلے سے بڑھ کر یہ خیض آمنہ